آگے کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے سممن منیار اور اس کی پتنیش نیکی وہ پرماتما کے کبیر پرمیشور کے وچاروں سے بہت اچھا پربھاوی تھے گھر میں چرچہ چلتی تھی جیسے آپ یہاں ستسنگ سنتے ہو گھر کے ایک سدہ سے بھی یہاں آ گیا تو گھر میں چیار اور بات دیکھتے پاؤں گے اور پوچھیں گے آج گروہ دیو نے کیا کیا قطعہ سنائی ہم نے بتا دو ہم نہیں جا سکے تو آپ جا کر چرچہ کرتے ہو چھوٹے چھوٹے بچے بھی سنتے ہیں تو وہ بچے بھی رنگ مرنگیں جا رہے ہیں پرماتما کی مہیمہ سے اور ایک گرمہ جا کر سارے دن کوئی تاس کھیل رہا ہے کوئی کور رہا ہے کوئی پسے کی چگلی کر رہا ہے راگ نگا رہے ہیں کیتا ٹی وی چال رہے ہیں کیتا بکوات راگ کانے چل رہے ہیں ایک تبال کا وہ گندہ سرپڑ ہے ایک یہ ایسا وچار پرماتما کے اور وہ مہیمہ مہ گائی جائے بچوں کو کتنا آنند اور کتنا ان کا جیون سوچارو بنتا ہے ایسے ہی وہ پریوار کے سدھشے اپنا دن میں کام کرتے دونوں جنہیں چوڑی بیچ کہا کرتے منیار وہ اس کی پتنی نیکی بھی اور سممن بھی اور جہاں بھی وہ جاتے ہیں چوڑی پراتے پراتے اور بھگوان کا کبیر پرماتما کہ ہمارے گرو جی ایسے ہیں تم کی تحت نام لے رہے ہو یعنی چرچہ چھیڑ نہیں پڑا ہمارے بھگت نے بس کی بات کو نہ تم نے کہیں سے اپدیس لے رکھا ہے وہ کہ ہم وہ پوجا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر وہ سمجھاتے ہمارے کبیر جی بھگوان نے سکندر لوٹ دی کا روگ ٹھیک کر دیا ہمارے بھگوان نے ایک مرہ آلڑ کا جیویت کر دیا ہمارے گرو جی نے رامانند کا شرکات دیا تھا رشکندر لوٹ جی نے ہمارے گرو کبیر جی نے اس کو جیویت کر دیا اب آمتہ کواں سچی اور یہ وہ تو کہیں سچے اور وہ لوگ اڑاو مزا لڑکیاں اڑاو مزا کیونکہ وہ لڑکی عورتوں کو پر آتے تھے چوڑیاں تو وہ سیکر آباد میں اگر دمورک پاگل ہیں اے بانڈے سارے جنرے یہ کہا ہوا ہے آکرہ کدھے پھر وہ چرچہ چلتی ہے ایک دوسری بہن بیٹیاں میں اس تریوں میں پھر آدمی ہم پہنچ گئی اگر نوکوں سے ان کا کروجی ایسا ہے کبیر نام ہے اس کا کاشی میں رہتا ہے ایسے دوں کر دیتا ہے کوڑی کے روگ ٹھیک کر دیئے ایک نردن تھا اس کا دوست کو دنوان بنا دیا تو وہ اوک کرتے تھے ٹھیک بلتے پر اندر سے نوکے تھے تو بددو ہے کتی یہ بہا کرے کبھی ایک آدھی تو وہ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں کیوں جھوٹ بولو اپنے چوڑی بیچ لوں اب ادھر سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ چھوٹا سا تھا دس بارہ ورس کے اوبر کا سممن اور سیو تو وہ بھی رنگ مرنگیا ہوا تھا تو وہ بھی بچوں میں اپنی یہ چرچہ کرتا تھا اپنے ساتھ آلیاں میں تو بچے انہوں کیا کرتے ہیں تمہارے گروہ جی کبھی تمہارے گھر آئے ہیں اس سیو تھے وہ کہن لائے گے اور یہ نقلی سند کئی کئی چلے جاتے تھے تو وہ نے کہا ہمارے گروہ جی تو ہمارے گھر آتے ہیں تمہارے گروہ جی آئے کبھی گھر ہے تمہارے گروہ جی تو راجہ لوگ آگے جاتے ہیں جہاں ان کو دھن ملتا ہے پیسہ ملتا ہے وہ تو لو بھی لالچی ہے تمہارا گروہ سممن اس سیو کو کہا کرتے ہیں انہے ساتھی دوسرے بچے تو ایک دن سیو نے سممن اور اس کی پتنی اور وہ دونوں اپنا وقت سے چوڑی تاڑی بیچ کے وقت سے آگے شام کے سمیں تو ادھر سے وہ بچوں میں کھیل کے لڑکا آیا تو اس کو ایسے تانے لگا رکھے تھے تو سیو نے کہا اپنے ماں باپ سے کہ پتا جی ماں تا جی کیا کبھی اپنے گروہ جی اپنے گھر نہیں آ جائیں اپنے گروہ جی اپنے گھر آ جائیں اتاند ہو جائیں اب سممن کہہ رہا تھا بیٹا نیکی کہہ رہی تھی بیٹا گروہ جی آتا جائیں لیکن ان کے کتنے شیست ہیں اور کس کس کے گھر جائیں گے اپنا پتا ہے لاکھوں شیست ہیں اپنے گروہ جی کے اور بیٹا وہ تو یاد جی رہی یہاں پر وہ پرم سکتی ہے بیٹا یہاں کن سے عام کے ان سے نظروں سے دور ہیں تو وہ لڑکا نے کہا نہیں ماں ایک بارہ آ جانا ان بڑکا کا موبند کر جو ہے گروہ جی آجا بس پھیاری نمک کا بتائے جو ہمارے گروہ میں نے کہا ہے تمہارے گروہ جی تھی راج جی ماں راج جی آتا ہے جاں ان کو اچھے اچھے پیسے بلتے ہیں اب نیکی نے کہا بیٹا دنیا کی بات نہ سنا کرتے بگتے جس پر ان کے کے کہیں گے کل کوئی شور کہہ دیں گے پھر کچھ اور کہیں گے اور گروہ جی اپنے ساتھ ہی ہیں کہنے کہا ماں وہ بات ٹھیک ہے پر میرا جی سا کرے ایک بات جات میں آند ہو جائیں انہوں وہ باتیں کر ہی رہے تھے اتنے میں وہ تین پرانی وہ سیکھ فرید جو کبیر جی کے قصص ہوا تھا جو کوئی مت نکالا تھا انٹالٹ کا وقتی کرتا تھا پرماتمہ نے باہر نکالا تھا پھر اس کو ست مارک بتایا تھا وہ بھی پھر پرمو کے ساتھ پرمیشور کے ساتھ وہ آتما اپنے کل نانارت رہا کرتی تھی تو اتنے سیکھ فرید اور کمال اور پرماتمہ کبیر جی یہ تینوں چلپڑے کبیر جی کہنے لگے میں ایسے جا رہا ہوں بگتوں سے ملنے کے لئے تم چلو گے کمال بولا جی میں نہیں چلوں گا آپ کی سیوہ کیسے ہوگی میرے جیسا سیوہ کوئی آپ کو ملے گا اب یہ بکواد کرن لگ جاتے ہیں جب پرماتمہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نکی گھڑی پٹری سے نیچے جا چکی ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں سیکھ فرید بولا جی آپ کی آگیا ہوتا آپ کا داس بھی چل پڑے اکاجہ بیٹا اب تینوں چل پڑے جو ہی وہ چرچہ کری رہے تھے اتنے میں باہر گیٹ کا باہر کھڑے ٹوٹا ہاں دروازہ اس کو وہاں کھڑا ہو کہ آواز لگائی رہے سممن سممن ہے کیا گھر پہ اب وہ اندر بیٹھے تھے آنگن میں تو سممن نیکی کہنے لگی گردیو کی آواز آ رہی ہے سممن بولا نا گرو جی کہاں آپ کو ویسے کوئی دوکھا لگیا اتنے پھر آواز لگائی بھائی سممن ہے گھر پہ دیکھیں بولی دیکھ تو سامبار سامنے دیکھا پرماتماں کھڑے ہیں اور ساتھ میں دو سیوک بھی کھڑے کبیر صاحب کھڑے اب تینوں کے تینوں ننگے پر ہم باغ لئے اب ان کا سوپن میں بھی نہیں تھی کہ اتنے سیس جس ماپروس کے ہیں اور وہ ہمارے جیسے بیخاری کے دوار پا جائے گا بیخاری کا مطلب یہ نہیں تھا ان کو اتنا تو معلوم تھا کہ پرماتماں نے کہ ہن سبھی ایک جیسے ہیں نہ وہ راجہ سے پر بھاویت ہوتے ہیں نہ ہی رنگ سے دکھی اتنا تو گیان تھا پھر بھی اپنے دوار پہ اور گرو دیو کو آیا دیکھ کے وہ تو آو بھاو گول گئے اب یوں دیکھ رہے ہیں کہ سب سوچمچ ہمارے یہاں کھڑے ہیں ہم دوار پہ گلی میں جا کر کے ایسے ستبد ہوگے نہ نوکے آجاؤ بیتر اندر آجاؤ پرفو بیٹھن کی بھی نہ کہ انہوں دیکھ کے آنکھ پھاڑ گئے اکسس مچ یہ وہ کیسے گیا گرو جی ہیں یہ سوپن ہے تب کمال نے کہا کہ بگتو گردیو کو اندر بٹھاؤ یا یہی کھڑے رکھو گئے تب ان کو سوپن سا ٹوٹیا باہ کر ٹوٹیا فوٹیا جیسا بستر تھا وہ مچھونا مچھا دیا پھٹیا پھرانا اور سممن ان کے پاس بیٹھ گیا بٹھا دیا پانی پاتھ پلایا جل پھلایا ادھر سے نیکی پھر کچھ دیر کے بعد بادچے چلی اور سممن نے کہا پربو بھوزن ابھی بنائیں یا کچھ جیسے آپ کا عادیس ہو بھوزن ابھی کو تو ابھی تیار کروا دیتا ہوں پر ماتمہ مولے میں بھوزن دکھائیں گے پر شام کو کھا لیں گے بھوزن دکھانا یہ سممن اندر آیا اپنی پتنی کے پاس نیکی کے پاس نیکی سے کہا نیکی بھوزن تیار کرو پر ماتمہ اپنے گردیر سفر میں آئے ہیں بھوک لگی ہے پیدل چل کے آئے ہیں نیکی کہنے لگی گھر میں تو ایک دانہ بھی کوئی آیا آج نہ آٹا ہے نہ کوئی کنک ہے تو سممن کہنے کا کسی ادھارہ مانگ لیا نیکی کہنے لگی کہ ادھارہ بھی کوئی نہیں دے رہا آج مجھے ادھارہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا گروہ جی اس نے جا کے کہا ہے ہمارے گروہ جی آئے ہیں اور آٹا دے دو کیونکہ وہیں مانگا جاتا ہے جہاں پر اس کا ہاتھ آپ اس میں میل ملا پان سات دس گروں میں وہ مانگ گا ہی سارے نائٹ گئے کہ آج تمہیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی تمہارے گروہ جی تو ویسے یہ بندار پر دیتے ہیں تمہارے گروہ جی تو اتنے سمرت ہیں مردے زندے کرتے ہیں پھر کیوں مانگتی پھیلتی ہے تو کم وہ کہن لگا سممن تو نیکی کہن لگی کوئی آج دہرہ بھی نہ دیتا سممن کہن لگا اللہ ترہا چیر جو سر پہ رکھا ہوا دو پٹا اس کو گروہ بھی رکھا ہوں گا نیکی کہتی ہے کہ میں اس کو بھی گروہ بھی رکھنا چاہتی تھی لیکن یہ پھٹا ہوا ہے کوئی گروہ بھی نہیں لے رہا اس کو آج اب سممن بیٹھ گیا پیٹ پکڑ کر ایک دم میں بھگوان پہلی بار تو بھگوان ہمارے گھر پائے دیکھ اسے فٹی قسمت کا پچھلے جنم کا کوئی پاپی ہوں میں نے کوئی پن نہیں کیا پچھلے پورو جنم میں اس لیے آج میرے پاس ویت نہیں ہے اور میں آج پہلی بار میرے مالک آئے یہاں پر میں بوجھن نہیں کرا سکتا آنکھوں پانی پڑے اور بیٹھ گیا نیچے یا کیا ہویا میرے مالک تم نے کی کہن لگی ایسا نہ کرو آپ گردیر سے کہو پرماتمہ صبح فوچل کرا جائیں گے سممن بولا صبح کہاں سے جاؤں گا تو وہ کہتی میں ایک ترقی بتاتی ہوں کہ تم دونوں پتہ پوتر راتری میں کسے بانیے کہا چوری کر لاؤ اور تم اتنا لانا کہ ان تینوں عطیتشیوں کا بھگوان پرماتمہ گردیو کا اور بگتوں کا کام چال جہاں ہم نکھائیں گے اب جیسے پرتیجن کثہ سنا کرتا وہ چھوٹا سا سیو بالک کہ پاپ چوری کرنا مہا پاپ ہے بیٹا وہ مات پتہ سکسا دیتے تھے اور گردیو جی کے وچن سناتے تھے گردیو جی ویسے کہتے ہیں یہ تو ہم آج کسی کا چوری کریں گے تو ہمیں اس کا گھور پاپ لگے گا تو سیو کہنے لگیا ماں چوری چوری کھٹیا کھا ہی ان کا سروسچہ چوری کرتے ہیں ان کا تو نہ سویا کریں ہم چوری نہیں کریں گے ماں بولی بیٹا کہتے ہیں سیو سے نیکی کہیں سن سیو سرگیان اور یا میں اکاج ہے چوری کر دے دان اب سیو کہنے لگیا ماں چوری تو چوری ہی ہے چاہے دان کر لے اب منمک ہوت ہیرہ پھری آئے بنا چوری ہو نہیں اور پھر یہ پاپ تو ہے امام مجھے کیوں آپ پربوں کی وانی سے پریچیت ہو کر کیسی بات کہ رہی ہو تم نیکی بولی بیٹا بات سن لے یہ نگر اتنا دوسکرمی ہو چکا ہے آج یہ جانبور بوجھ کر ہمیں آٹا نہیں دے رہا یہ مایہ کے جو ہنا مایہ کے پجاری ہیں ان کے پاس دھن گناہ ہے لیکن بگوان سے بھی مو کھئی ہے آج ان کے دل میں رحم نہیں ہے میں نے ہاتھ جوڑ لیا میں رو لی پیر پکڑ دی ادھارات ہے دے دیا کریں تو سب نے کہنا تمہارا بگوان آ رہا ہے اب کیا ضرورت آتا دیکھ لیں کہ تمہارے گروہ تمہیں چھکا دے گا تو یہ جانبور بگوان ہے بیٹا اور ہم اس نگری میں کمائیہ کھایا ہے ہمارے اوپرے ان کا احسان ہے اور یدھی آج یہ بوکھے چلے گئے پرماتمہ یو کال اس نگری میں آگ لائے دیگا پرماتمہ یدھی راشتر پردھان منتری ہیں آجا اور کوئی بکواد کر دے اس کے جائیں پاتھ یہ پولش آلے بکل توڑیا گرہ تو پرماتمہ پردھان منتری کچھ نہیں کہتا چلا جاتا ہے چھے کوئی گنڈا بھی بول گیا ہو چھے کسے ڈڑے بھی مار دیے وہ اپنا نہیں بولتا چلا جاتا ہے اور پھر یہ پولش آلے سمارے گرہ تو ایسے ہی اس کو پتا تھا سمیدھان سے پریچی تھی پربھوکے سے پربھوکے سمیدھان سے نیکی پریچی تھی تو اس نے کہا بیٹا سن لے بات ایک نگری میں ایک مایا کے پجاری رہا کرتے تھے اور وہ اتنے کرت گنی ہو گئے وہ کسی کا صدکار نہیں کرتے تھے اس نگری کے پاس ایک سادھو شد پرس آ کے راتری میں رک گیا اس نے اپنے سسے کہا کہ جا بیٹا اس نگری سے کچھ بکسا لیا وہ لڑکا جوان تھا وہ گیا بکسا مانگنے کے لیے تو نگر والے وہ شیٹھ لوگ کہنے لگے تم کر کے کیوں نہ کھاتے مسٹنڈے ہو پیکھ مانگتے پھرتے ہو آجا مزدوری کر لے چل ماروہ پلے داری کر لے شام دتنہ سو دو روپیے بن جائیں گے یعنی کس ہی نے آٹا نہیں ڈالیا شام کا سمید تھا اب وہ لڑکا واپس لے گا کھالی تھیلہ لے گئے گروہ جی بولا رکھی بات لیا نہیں شیس بولا گروہ جی عیسیٰ تک نگرہ نہ جیکھیا مناز تک کوئی تہ سولہ ماتھا نہیں بولتا اور سب جو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں سنت بولا کوئی نہ بیٹا صبح تو پھر جا اب صبح پھر بیج دیا صبح وہ پھر گیا تو انہوں نے وہی ڈائیلوگ پھر سنائے وہ کھالی آتھ واپس آئے جا کہیں دے گا جی وہ ہے یہی سلوک سناؤں ہیں کتی نہیں مانتے ہیں ہاں پھر بولا بیٹا تو جا اب پھر جا شام نے پھر بیج دیا شام نے بھی وہ کھالی چلا رہا تھا اس بہار نگر سے بہار کی طرف کمہار کا گھر تھا کمہاری ودوہ تھی اس کے تین چیار بچے تھی تو وہ کمہاری نے دیکھ لیا تھا کہ بابا جی روز جاتا ہے اور کھالی آو ہے پتا تھا کہ یہ دانا دیں کو نہیں تو اس کمہاری نے کہا مارا جی وہ بارہ تیرہ چودہ پنڈہ سوڑہ سالکار ماں تھی اور اسٹری تھی اس نے دیکھ منمہ بچارہ ایک میرا بیٹا جب بکھا ہوتا کل کا میرا بیٹا ہوتا اور جیسے دو دن بکھا رہ جا مرنی جا بارہ تو اس نے بہت دیائی کہنے لگی بابا مہارا جی آپ کہاں گئے تھے گیا تھا مائی کی بیٹی کی تھا بتاؤ تو کیا کام تھا کہ بکھشا لینے گا تھا اس نگر میں کوئی بکھشا نہیں دیتا اب پہلی یہ سنت دن جو آنا چھوہ چھات بہت مانیا کرتے ہیں چھوٹی جاتی والے کا نہیں لیا کرتے تھے کچھ ٹائپ کے ایسے تھے تو وہ کمہاری کا ان لگی مہارا جی میں جاتی سے کمہار ہیں ہم اور آپ میرا آٹا لے جاؤ کہو تو روٹی بنا جو تو وہ کہنے لگا مائی میرا پتا میرا گروہ دیو جو ہنا بانییں اور برہمنوں کہاں ہی آہر کرتے ہیں وہ کہنے لگا دیکھ لو مہارا جی ہمیں تو کمہار اس لڑکے نے بھوکھلا گئی نہیں سی انہوں نے سوچے لے چلتا ہوں گروہ جی کہیں گے تکھا لوں گا اب اس لڑکی نے ڈال دیا مائی نے وہ لے آیا اس نے کہا بتا بیٹا کیا رہا سنت نے پوچھا اس شد پر اس نے پوچھا کیا کیسے ملا مکسا اس نے کہا پر وہ اس نگری والا ندکتی سب نے منع کر دیا ایک باہر کمہاری مائی نے کمہار کے گرتم مائی نے مجھے یہ کہہ کر دیا ہے کہ تمہارے گروہ جیادیش دیتے ہیں بیٹا کھا لیے لے جاتا اور مہارا جی ایسے دوست سمرہ دیکھے کونی تو سنت بڑا بیٹا تجھے بوکھلا گری ہے کھالے مت کھاؤنی اور واپس جا اس مائی نے نو کہہ دے بیٹی کہ صبح راتری نے اپنے سارے سامانے لادکے اپنے گجہ پر چل پڑے جہاں بھی کل اپنا چل پڑے یعنی کچھ سمیہ تھا اور جہاں بھی سریعیشت ہو جائے وہ ہی رک جاؤے اور وہ ہی بس جائے گی یعنی اس سمیہ جب ہو گیا تو کچھ سمیہ رہتا تھا شام کا سریعیشت سے تو اس مائی کو اس نے جا کر بتایا یعنی دو پیرسی کا جیسا بھی یہ کدھارن بتا رہا ہوں آپ کو تو وہ کہنے لگیا کہ مائی نے کہہ دے جا کے کہ اپنا سارا سامان اٹھا کے بچوں سمیتھ اور چلی جائے گی اور جہاں سریعیشت ہو جائے وہ ہی رک جاؤ گی اور وہ ہی وہ بس جاؤ گی اور یہ صبح یہ نگر ختم کر دیا جائے گا یہ ملے گا نہیں یہ سب نشٹ ہوگا اب وہ ماتمان واپس جا کے کہا کہ مائی آپ اپنا یہاں سے سامان اٹھا لو اور یہاں سے چل پڑو جہاں تجھے سریعیشت ہو جائے دن چھپ جا وہ ہی رک جائے یہ گروہ جی کا عادیس ہے ہمارے گروہ جی بہت پہنچے ہوئے ہیں تیرا وہ ہی باس ہو جائے گا اور خوب تھاٹ ہوں گے اور یہ نگر صبح تک ختم ہو جائے گا تو جکر مت کرنا کسی کو نیتہ تیرا بھی کام بگڑ جائے گا اب اس سمیں وہ ڈرہ بہت کرتے تھے پہلے سنت اس طرح ہے کہ یہ اوٹ مٹی لاکرنی ہے سنت بہت ہویا کرتے ہیں تو اس کا جچگی بات اس نے اسی سمیں اپنا سارا سامان بن جا پھٹا پھٹا کے سامان پانچ چار کھاٹ ہوں گی اور دو چار پتی لے ہوں گے وہ تھا گئے کہ جہاں میں دھرک ہے اور چائل پڑی ہے سات آٹھ کلومیٹر وہاں سے جا کر کے کہتے ہیں وہ رک گی اور وہاں کہتے ہیں کماریاں کے نام سے ایک گاؤں بسا ہوا ہے تو وہاں وہاں رکی رات نے وہ سنتنا اپنی سجدی سے اس نگر کا ناس کر دیا ختم ہو گیا تو ایسے نیکیو سے سمجھا رہی ہے کہ بیٹا یہ تھی آج اس نگر سے ایک ستگروپ میں نے بغیر کھائی چلے گئے تو یہ نگر اوجڑے گا اور بیٹا اس نگر کو بسائے رکھنا اپنا اپنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں کمائیا اور کھایا ہے اس لیے چوری کرنے کو کہتی ہو بیٹا اس جس سے ہم چوری کر کے لاؤں گے اگر کسی کو پتا نہیں چلا تو بیٹا پاتھ سے جب ہمارا پاس ہو جائے گا تو اس کا اتنا ہی کبھی راتریے میں رکھا ہوا گیا تب ان سب باتوں سے کو سنکا ہے وہ سیہو سنتوشت ہو گیا اگر ٹھیک ہے وہاں تو راتری کے سمیں دونوں پتا پوتر چوری کرنے چال پڑے ایک سیٹھ کے مکان میں سیندھ لگا لی یعنی اتنا سراخ بنا لیا وہاں پاڑ لگا لی کہ ایسے آدمی لیٹ کا اندر پرویس ہو جا اب سیہو کہنے لگیا پتا جی مجھے اندر جانے دو میں لاؤں گا چوری کر کے سمن کہتا نہیں بیٹا تو باہر کھڑا رہے اور میں پکڑا جاؤں گا نا تو میں اٹھا باندھ کے باہر پھینک دوں گا اور بیٹا تو بھاگ دی اٹھا کے سیہو کہنے لگیا نہیں پتا جی میں اندر جاؤں گا آپ باہر رہو جیدی میں پکڑا بھی جاؤں گا چوری کرتا تو انہوں کہیں گے بالک تھا کوئی بات نہ چھوڑ دیو اور آپ کو پتا جی فانسی توڑوا دیگا سیٹھ کی جو نا راجہ تک پہنچیں اب سیہو کہنے لگیا بیٹا اگر تیرے کو تو پکڑیا اگر تیرے کو فانسی توڑ دیا گیا تو سولی چڑھ آ دیا تو بیٹا میں کس کے لئے جی ہوں گا آپ باہر رہو میں جاؤں گا سب سیہو کہنے لگیا نہیں پتا جی میں پھر بھی بالک ہوں نہیں وہ کہتا کہتا اس میں پرویز کر گیا تب اس نے سیہو نے کہا بیٹا کتی تین سیر لانا جاتا نہیں ہم تو بلکل بوکھے رہیں گے ہم نے اس کو چھوئے گے تو سیہو نے پہلے تو اندیرے ماتا ڈنڈیا پھر وہ ڈالیا اپنی پھٹی پرانی چادر میں چلنے لگیا جب ترازو رکھیا تھا وہ اس کے اوپر پیر ٹک گیا تو ایک دم زور کی آواز میں کھڑک دے ہی باز جاؤ وہ سیٹھ ہوئی سوگا تھا وہ جا گیا دکان میں اور چور جب وہ چلنے کی تیاری کرنے لگیا اس نے دیکھ لیا چور چور کر کے وہ پکڑ لیا اور پکڑ کے تھام کا باندھ دیا اتنے مزو آٹا اس نے باندھ رکھا تھا وہ سوراک کے اندر سے باہر پھیک دیا کہا پتا جی یہ آٹا لے جاؤ اور میں بانی یہ نے پکڑ دیا اب سممن واپس آیا آٹا لے کہ اپنی پتنی سے کہا کہ لے کھانا بنا دے وہ نیکی بہت سمجھدار تھی وہ ابھی بھگوان سے پورن پریچی یعنی پریچی تھی اور قربان تھی داتا پھے کہن لگی پتر کہاں رہ گیا سممن نے کہا وہ تو بانیہ نے پکڑ لیا اب نیکی کے منم آیا نیکی نے اپنے پتی سے کہا کہ بات بگڑ گی اب وہ لڑکا پہچانے آ جاگا اور پہچانے کے وہ لوگ ہمارے گھر پہ آویں گے لے کر نگر پورا اٹھکا جاگا اور کہیں گے یہ گروہ جیر یہ سنتا رہنا یہ چوری کرواتے ہیں انتا ہے ان گروہ جیاں کا کالا مو کریں گے بہت بیجتی ہو جائے گی ہم نے آہار تک کرایا کو نہیں اور گروہ دیو کی بیجتی ہو جائے کروا جائیں گے ہمارا پھر کسی جیون نہیں رہے گا آپ ایسے کرو واپس جا تلوار لے جا اور لڑکے نے کہے سنکے پر گردن بار نکلوا لیا اس سے اور سیٹھ نے کہہ دیے تو اس کو بند دے رہے پیر سے اور سر کاٹ لیا کسی پرکار کبھیلا کٹ کے چاہے اندر بڑھ کے کٹ کے لانا پڑا تا اپنے بیٹے کا سر کاٹ لیا وہ تو چھوڑے کو نہیں بانجھ رہا ہے سر تک کٹ لیا اور پھر کیا ہوگا کہ اس سیٹھ سور نہ رکھا کونیا اور نہ کسی آگر جی کر کرے گا وہ کتہ دور پھینکا ہوگا پھر اسے نہ ٹھا لیا گی اور بعد ہم اپنے بچے کا انسکار کر دیں گے اور سیٹھ ڈرتا بتاوے کوئی نہیں کہا ہمارے گروہ دیو کی عجت بچی رہے گی اس بات کو اور بھی کلپ نہ دے کر کے سممن بھی اس بات سے سہمت ہو گیا کرد لے کر تلوار لے کر واپس چل پڑا ادھر سے سممن کے اسے ہو بچے کے من میں یہ آئی کہ ہے بھگوان آج تب بات ماتی میں مل گی ہمارے گروہ جی پہلی بار آئے اور یہ لوگ مجھے پہچانتے اس نے لی آئے سیٹھ کر رہتا ہے بھگت بنے کھرو تھے آج پکڑی گی تھا رہی وہ ترے گروہ جی آ رہے ہوں گے آج وہ چوری کروانا ہوئے ہیں آپ دیکھنا ترکے تمہارے گروہ جی کا تمہارا کیا حال ہوگا اب سم اس پر بچارے کو بہت دمکارہ تھا سیٹھ اب وہ سم سیو کہنے لگیا من میں سوچتا ہے بھگوان بات بگڑ گی تو اتنے میں سممنہ آواز لگائی ہے کہ بیٹا سیو دو بات کرنی ہے بہت ضروری کام ہے میرے دو بات کر لیں پھر تنہ جانے ہم نے لیں گے ایک نہ ملیں گے کیونکہ آپ کو مروائے دیں یا مجھے کچھ کر دیں اب ادھر سے سیو کے من میں نیو آگیا پتا جی نے کہوں گا کہ میری ناڑ کٹ لے جا میری گردن کٹ لے نہیں تو بات بگڑ گی اب سیو لڑکے نے بنیے سے کہا سیٹھ سے کہ سیٹھ جی بار میرے پتا جی کھڑے ہیں اور دو بات بتلا علام بہت ضروری کھڑے ہیں بہت ضروری کھڑے ہیں ساری جانوں تو سیو بہت ضروری کھڑے ہیں اور رسہ تھوڑا ڈیلا کر دے میری گردن گردن باہر نکل جا کان میں بات بتلا علوں گا اب سیٹھ نہ سوچا رکھے ایک انڑ ساتھ سونا چور رہے ہیں تین سے راٹھا چور رہے ہیں بات زگا تو دیکھی جاگی وہ پیر بانج جتک ہے رسہ بانج دیا تھانب کھڑے ڈیلا چھوڑ دیا اور سیو نے اسے گردن باہر نکالے اب سمن بھی لے گیا تھا اتم تلوار لیکن پتا تھا ہاتھ اٹھا نہیں پیچھے نوکہ نو رہے گیا بیٹے کی گردن اتارن کی ہمت پڑی نہیں اکلوتا پوتر تب سیو نے کہا کہ پتا جی یہ دی تو میرا باپ ہے یہ دی میں تیرا انسوں تو میری ایک پرارتھ نہ سن لے میری گردن کاٹ لے پتا جی یہ بنیاں ایسے ایسے کہہ رہا ہے کہ کل تمہیں وہاں کریں گے تمہارے گروہ جی کی بیجتی کریں گے اور تمہیں ایسے ایسے کر رہے ہوں اب جب لڑکے کے وہاں سے یہ بات سنی تو ایک دم سیو کا آتم کرنٹ سایا اور وہ تنوار تھے سر کٹ لیا سیس نے اٹھا کے گھر لے آیا اور نیکی والیس نے علماری میں دھر دے اور بند کر دے اس کو اب سیٹھ نے دیکھا تو قتل ہو گیا اس کے پایاں تلے کی دھرتی نکل گی تو فس تو فسے گا اس نے پکڑ کا ٹرانگ اس بچے کی گشیٹ کر لے گیا اب آتھ پکڑ کا گشیٹ کر لے گیا اس کو کٹے ہوئے دھڑک سیس سیس کو سریر کو اور ایک پجا ہوا تھا پجا ہوا تھا یہ لگاتے ہیں جسے کاؤں میں وہاں ایٹ آٹھ پکاتے ہیں اور اس ساتھ میں وہ مٹکے وغیرہ پر پکاتے ہیں کمار لوگ وہ بہت بڑا خندر سے بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں اور اس عالق سے اس کی جوارسی بھی بن جاتی ہے اس پجاوے میں گیر آیا تو نیکی وہ لی تو واپس جا اب سمن سے اپنے پتی سے اور سیٹھ اس بالکنگر پہ نہیں رکھا گا اور اس کی پیروں اس کی گشیر وہ جہاں وہ گسرا کر لے جائے گا اس کی جو نسان جا اس کے ساتھ ساتھ جا کر اس لڑکے کے شریر نہ بٹھا لیانا اب سیٹھ جب اتنے میں سیٹھ جیتا اس نے گیر گیر کر پھر جو وہ سراخ بنا رہا تھا اس کو لیپ لیاب کے مٹی سکا ریت مار گیسہ کر دیا چوری ہو یہ کونیا اب پہلے تو وہاں گیا وہ دیکھا تو وہاں تو اس نے قطع اوکے کر رہا جیسے پاڑ بھی نہ لے رکھا ہو کبھی سراخ نہ بنایا ہو چوری یہ نہ ہوئی ہو پھر اس کے ساتھ ساتھ گیزو نسان تھا وہاں لڑکے کا دھڑ پڑا پایا اس کا گیر کر اس کا اوپر بوری ہی اور لیا کندیو کا لاک ہے دیکھ بھی نہ لے کوئی کوئی کہہ گا تکہ دوں ہاں بیٹا بیمار ہو رہا ہے اس طرح اٹھا رہا اس کو لاکہ گھر ندر دیا اور ایک کونے میں گیر کر ڈالکہ اوپر بوری باری ڈک دی جائے سی بھٹے پرانے کپڑے تھی اس سے سارے رات کے لیے ارسل میں دن نکلنا ہو گیا اب وہ نیکی نے اپنا وقت سو چاروٹی بنا دوں وہ نے وقت سے کھانا اب تیار کر دیا گرو جی کھانا کھا کے نکل جائیں گے اور سنبن سے کہتے ہیں نیکی کہتی ہے کہ آنکھیں پانی مت لانا گرو جی کھانا نہیں کھاؤں گے جنہوں پتا چل گیا کہ لڑکا مر گیا ہے یہ کل کے بھوکے ہیں اب اکلوتا پوتر مریا پڑا اور مات پتا کانسو بھی نہیں لانا چاہ رہے ہیں کہ بات کس کے لیے پر ماتما کے لیے پر ناتما یہ بنتے ہیں پن ایسے بنتے ہیں یہ کرم تو اس نے روٹی بنا دی اور تین پت پاتروں میں رکھ دیا اور کہتے گرو جی نے بلا لے کے کھانا کھا لیں گے سارے سمن بولیا مہارا جی بہت جن پہلو بکھتے اس لیے بنا دیا آپ شامن نہ کھا پائے تھے بھوک لگ رہی ہوگی کہاں بھائی بھوک تو لگ رہی ہے چلو تو آگے وہ تین آسان گرو جی کا الگ سے لگا رکھا بکتوں کا نیارہ بٹھڑ کا جسا بھی پھڑا پرانہ بڑی تھی اور ساتھ میں تین پاتروں میں تین یہ دونے ہویا کریں جیسے کسورے بولیا کریں مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈونگے سے کھانا کھان کے ان تینوں میں وہ جن ڈال رہا گیا پرماتمہ بولے بھائی کبیر جی بولے چھے میں کر لو آج پریم کا پرساد سارے بیٹھ کے اکٹھے کھاؤں گے آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے تین ہم اور تین تم ہو آپ سمن نے سوچا ہے تمہیں گھڑکی بات بھائی کہنے لگے نہیں بگون ہے آپ کھاؤ ہم تب بعد تمہیں کھاؤں گے پرماتمہ بولے نا بھائی جیسے میں کوں ایسے کروں اب اس نے پانچ ستھانوں میں ڈال دیا نبلا نا چھے میں کروں پانچ پاتروں میں ڈال دیا نبلا نا چھے میں کرلے اسی کو ساروں کو چھے پاتروں میں ڈال دیا اور کہا جو بیٹھو اب وہ دو تب بیٹھ گئے یہ بھی نو پوچھیں گے سمن کچھ سیو کہاں کہہ دیں گے وہ تو کئی باہر گیا ہے گروہ جی وہ تو کوئی نہیں یعنی یہاں تک کہنے کوئی تیاری ہی تھی تو پرماتواں نے کہا آؤ سیو جی ملو یہ پرساد پریم اور سر کٹیا کریں چوروں کے اور سنتوں کے نتک سیم بڑا بیٹا آجا ٹوٹی کھا لے کہتے ہیں اسی سمیں تاک سے سر اٹھا اور دھڑت کے اوپر لگا اوہ سیو جنو کانو جی بھی تھو کر پنگت ماں کا بھوزن کریں لگا بولو ستگردی بولو بندی بندی چھوڑ کبیر پرمیشور جی کی جائے سیو دھڑ پہ سیس چڑیا وہ بیٹھا پنگت ماں ہی نہیں گھرے را گردن کے یوں اوہ سیو اکنا ہی اب مات پتہ کے بھی چکر پڑ گیا کہ اس کی گردن میں نسان بھی کو نہیں سیو دھڑ پہ سیس چڑیا اور بیٹھا پنگت ماں ہی اور نہیں گھرے را گردن پہ کی تا نسان بھی کوئنا گردن ناڑ پہ مات پتہ بھی چنٹی تو گئے انہوں کپڑا اٹھا اٹھا دیکھیں اوہ ایک نہیں ہے اندر جا کے دیکھتا ہوں وہ خون خون کے ٹپکے رکچ کے پڑے تھے لیکن سیس اور کچھ نہیں تھا تب ان کا ویسوا سوائی تو بیٹھا وہی ہے پنگت ماں پرمات ماں سب نے بیٹھ کے کھانا کھایا کھوسی کا کوئی ٹھکانا نہیں اور آسیروا دے دیا بیٹھا ترا بھرپور مندھارا ہوگا اب پرمات ماں یہ کہہ کر چلے گئے کراکرا ویسائیاں من مولار اٹھا دادو شدر جیب کے آپ بگل ہو جا اب سممن کے من میں یہ کسوتا بہم ہو گیا کہ آج میرے پاس پیسہ ہوتا میں بیٹھا نہیں کاٹنا پڑتا میرے پاس آج پیسہ ہوتا تو میں بیٹھے ہی کرتا نہیں کاٹنی پڑتی مطلب وہ اس کے عردے میں گھر کر گی یا کمجوری یا بھی کمجوری ہے اس بکتی مارک کی تو کیا ہوا کچھ دنوں کے بعد ان پریرنا دی برمات ماں نے سممن کے من میں انہوں نے سوچا کہ اس اپنا جو مکان تھا کچھا تھا کہ اس کی جو پھڑی کی دوار یہاں کی بجائے یہاں سے نکال لیا اور تھوڑی جو پھڑی سی ڈال لیا گے اس کی یہ ٹوٹ سی گئی ہے ایسے کہنے کا بھاو ہے کہ وہ دوسرے ستان پر کھوڑن لائے گے وہ کھوڑنے لگے تو وہاں خزانہ پایا انہوں نے دھن و سرپی موہر و سرپی گھڑی ہے وہ تھی نہیں وہ پرمات ماں نے بھر دی اندر ٹھوڑی تھی انگر میں انہوں نے دیکھا رترا گزب ہوئی ہو تو پھر پرمات ماں نے پریرنا دے دی کہ اس کو جنگر نہیں ہونے دینا دھیرے دھیرے کچھ مان لائے کچھ بکری لائے یعنی کچھ اور دھندہ کر دیا انہوں نے تھوڑا تو پھر وہ دھیرے 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 اس کو پرچار اس کو پڑھانے لگے تو کہتے ہیں ایک نمبر کا سیٹھ ہو گیا وہ سممن اسی جیون میں اب کیا ہوا کہ جب پوراں گیان ہو جاتا ہے وہ مار نہیں کھاتے اور سممن مار کھا گیا نیکی اور سیو کے پکہ درد وشواس ہو گیا کہ اب ہم یہاں رہیں گے نیسکندے لوگ میں وہ بھگتی کر کے پار ہو گئے پر سممن کے من میں یوں دوس رہ گیا کہ میرے پاس پیسہ ہوتا میں یہ کر دیتا گرو جی پھر بیٹا نہیں کاٹنا پڑتا تو وہ بھگتی نہ کر کے پھر اس مایا موجگاری درکی اس طرح کے بیچاروں میں اُلز اُلز ہو کر وہ مر گیا مرتیوں کے پراتھ ہو کر پھر اس پن کے قارن پچھلی بھگتی کے قارن نو سیر میں نو سیر خان نام کا ایک بات سابڑ گیا اور ادھیک جانکاری واسنت رامپال جی مہارات جی سے نشن نام دکشا پرابط کرنے کے لئے سمپرک کریں ہماری سمپرک ستر ہے آٹھ دو 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 آٹھ آٹھ شونیا پانچ چار ایک آٹھ دو 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 آٹھ آٹھ شونیا پانچ چار دو آپ نیچے سکرین پر دیئے گئے ہمارے انہے نمبروں پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں پرماتمہ بندی چھوڑ کہتے ہیں بھائی وقتی کریا کرو گنی گنی اور یہ سمیں یہ داؤ پھر نہیں لگے گا